ہسٹری آرکائیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم کیا آپ نے کبھی گرینڈ فادر پیراداکس کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں تو چلیں ہم آپ کو وضاحت سے سمجھاتے ہیں مان لیجئے کہ مستقبل میں آپ ایک بہت بڑے سائنس دان بن جاتے ہیں اور آپ ایک ٹائم مشین کو اجاد کر لیتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ پرانے وقت میں جا کر کیوں نہ اپنے دادا جان کا بچپن دیکھا جائے کہ وہ کیسا تھا اور اس ماحول کا مزا لیا جائے پھر آپ ٹائم ٹریول کر کے وہاں جاتے ہو جہاں آپ کے دادا کا بچپن تھا آپ ٹائم مشین کے ساتھ ٹھیک اسی جگہ لینڈ کرتے ہو جہاں آپ کے دادا بچپن میں رہا کرتے تھے لیکن جیسے ہی آپ ٹائم مشین سے باہر آتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے دادا ٹائم مشین کے نیچے دب گئے اور ان کی موت ہو گئی اب جب کہ ان کی بچپن میں ہی موت ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کبھی شادی ہی نہیں ہوگی اور ان کی شادی نہ ہونے کا مطلب کہ آپ کے والدین کا وجود ہی نہیں ہوگا اور اگر آپ کے والد کا وجود نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بھی اس دنیا میں وجود نہیں ہوگا تو اگر آپ ایکزسٹ ہی نہیں کرو گے تو پاسٹ میں کیسے جاؤ گے اسی کو کہتے ہیں گرینڈ فادر پیراداکس اور یہ کافی کنفیوزنگ سا سوال ہے اسی لئے سائنس دانوں نے تھیوری دی مان لیجئے اگر ملٹی یونیورس یا پیرلل یونیورس ایگزسٹ کرتی ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہو پائے گا جیسے کہ مان لیں کہ ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن دوسری کسی کائنات میں آپ کی کاربن کاپی اسی وقت کچھ اور کر رہی ہے ہماری کائنات کی طرح اور بھی ایک کائنات ہو سکتی ہے جو کہ بلکل ہماری کائنات کا آئینہ ہو سکتی ہے ہماری زمین کی طرح کی زمین بھی وہاں موجود ہو سکتی ہے اور صرف زمین ہی نہیں نظام شمسی کے اور سیارے اور ہماری ملکی وے گیلیکسی بھی موجود ہو سکتی ہے اور صرف ایک یونیورس ہی نہیں ہماری یونیورس کی طرح اور یونیورسز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ لا محدود ہیں اور اسے پیرلل یونیورس کہا جاتا ہے ان پیرلل یونیورس میں ٹائم الگ الگ چلتا ہے اس کے مطابق اگر آپ اس زمین پر کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کسی اور زمین پر آپ تیر رہے ہوں گے اور کسی اور یونیورس میں آپ کچھ اور کر رہے ہوں گے جیسے کہ آپ اپنے ہی کسی ڈریم کو پورا کرنے کے بارے میں سوچتے ہو تو وہ پہلے سے ہی کسی دوسری یونیورس میں پورا ہو چکا ہوتا ہے اس کے مطابق وہاں ایک الگ ٹائم لائن چل رہا ہے اور اسی وجہ سے اگر آپ ٹائم ٹریول کرتے ہو تو آپ ایسی ہی کسی یونیورس میں پہنچ جاؤ گے اور اگر آپ کسی دوسری یونیورس میں جا کر اپنے دادا کو مار دیں تو اس یونیورس میں کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ وہاں آپ کے کسی دوسری یونیورس میں موجود آپ کے ویرینٹ کا دادا ہوگا اس تھیوری کو سچ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ جو خواب یا ڈیجاوو ہمیں آتے ہیں وہ کچھ وقت بعد سچ بھی ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں ایسی محسوس ہوتی ہیں جیسے وہ پہلے بھی ہو چکی ہوتی ہیں اسی لیے ہم اسے خواب میں کبھی کبھا دیکھتے ہیں یا ڈیجاوو محسوس کرتے ہیں ڈیجاوو وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں جاگتے ہوئے کسی پرانے وقت کی یاد دلاتی ہے کہ جیسا اس طرح پہلے بھی کبھی ہو چکا ہے اور اگر آپ کو ایسے ہی ملٹی ورس اور پیرلل یونیورس کے اوپر اور ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہے تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا خیر اسی وجہ سے اگر یہ تھیوری کے مطابق اگر ملٹی ورس یا پیرلل یونیورس اگزسٹ کرتی ہیں تو بھی گرینڈ فادر پیراڈاکس ممکن نہیں ہو پائے گا لیکن حقیقت میں فی الحال ایسا ملٹی ورس میڈنس ممکن ہونا بہت مشکل ہے ایسے ہی سپیس سے بھرپور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہماری اگلی ویڈیو تک اللہ نگے بان